ایسا ہیلو ویڈے ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ یہاں پر بات کرنے والے جو آپ کا کشمیر کا کا داکومنٹ ویریفکشن ہے اس کے اوپر جو آپ کے بہت سرے سٹوڈنٹس کے یہاں پہ بہت ساری کوئریز ہوگا رہے ہیں بہت سرے کنفیوزن اور یہاں سٹوڈنٹ کو یہاں پہ ڈیفرینٹ کنفیوزن کے اوپر بات کریں گے آپ کے جو کشمیر کا جو داکومنٹ ویریفکشن ہے جس کا ہم نے آلرہی ویڈیو کے اندر آپ کو بتا دیا کہ آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹ لے کی جانے ہیں ڈاکومنٹ کے اوپر بھی کچھ کنفیوز ہیں وہ بھی ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو کے اندر سو دیکھیں ہم سب سے پہلے کہ یہاں پہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سٹوڈنٹ کچھ یہاں پہ یوٹیوبرز بھی بھی بولا ہے کہ یہاں پہ جو کونسلنگ ہے وہ ڈاکومنٹ ویریفکیشن کا مطلب ہے کہ کونسلنگ سو ہم یہاں سے آپ کو بتانے بال ہیں کہ جو آپ کا ڈاکومنٹ ویریفکیشن ہے وہ آپ کی کونسلنگ نہیں ہے لیکن اگر آپ ڈاکومنٹ ویریفکیشن نہیں کرتی ہو تو آپ کونسلنگ میں din Favorite Participate نہیں کرбоی ڈاکومنٹ جو ویریفکیشن ہے وہ آپ کا international अپسا کمپلس یا اگر آپ بعد میں کونسلنگ نہیں بھی کرتے ہو کے پر بھی آپ کو ڈاکومنٹ ویریفکیشن کرا لینا چاہیے تو آپ کو کرا لینا چاہیے سو آپ کی جو آف لائن کونسلنگ ہوئی تھی 2020-2022 میں اور اس کو ہم کمپیر کریں گے آپ کے یہاں پہ سب سے پہلے یہاں پہ جو آپ کا جو ڈاکومیٹ ویریفکیشن کا جو یہاں پہ رہنے والی ڈیٹ وغیرہ اور اس کا وینیو کے رہنے والا ہے ہم نے پشلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتا دیا تھا کون سے سکورز کے لیے کتنے دن پہ جانے والا ہے وہ ہم نے سب کچھ بتا دیا تھا آپ کو سو نیکسٹ یہاں پہ جو بچوں کو کنفیوزن ہے جو ڈاکومیٹ ویریفکیشن اور کونسلنگ ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا کونسلنگ آپ کی الگ سے ہوگی اور یہ آپ کی ڈاکومیٹ ویریفکیشن ہے اس میں آپ کو ڈاکومیٹ لے کے جانا ہے اور جو بھی اس کا پروسیس ہے وہ ہم نے پیشلی ویڈیو کے اندر بتایا تھا 1000 fee ہے اگر آپ کو سب میٹ کرانی ہے اوریجنل ڈاکومیٹ اور ایک زیروکس کافی بھی ساتھ میں ہونی سے یہ سو اس کے بعد یہاں پہ ہم سٹوڈنٹس کو یہاں پہ یہ بھی کنفیوزن ہو رہی ہے کہ یہ ڈیٹا بار سارٹیفکیٹ کیا ہے اور جن کے مارکس کم ہے 55 سے یہاں پہ صرف 55 تک کئی بلایا گیا ہے سو یہاں پہ جن کے سٹوڈنٹس کے 55 سے مارکس کم ہے ان کا کیا ہوگا سو وہ بھی ہم دیکھیں گے آگے اور یہاں پہ دیکھو کہ سب سے پہلے یہاں پہ ڈاکومیٹ ویریفکیشن کے لیے انہوں نے بلایایا تھا پھر اس کے بعد نیکس نوٹیفکیشن کے اندر آپ کو کونسلنگ کے لیے فرسٹ راؤنڈ کے اندر بلایا تھا جیسے ہاں پہ 60 مارکس تک بلایا تھا اور فرسٹ راؤنڈ کے اندر صرف آپ کو 80 مارکس تک بلایا تھا 2022 کے اندر پھر اس کے بعد آپ کا سیکنڈ راؤنڈ ہوا تھا سیکنڈ راؤنڈ کے اندر 60 مارکس تک بلایا تھا پھر جب تھارڈ راؤنڈ ہوا تھا تھارڈ راؤنڈ کے اندر انہوں نے کہا تھا کی ڈاکومیٹ ویریفکیشن بھی ہوگی اور ساتھ میں کونسلنگ بھی ہوگی دونوں ہی گٹھی ہوئی تھی اس بار بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے جن کے 55 مارکس سے کم مارکس ہیں اور کیٹا گریب وغیرہ والے ہیں جو ان کا مطلب ابھی جن کی ڈاکومیٹ ویریفکیشن نہیں ہوگی ان کی بعد میں ڈاکومیٹ ویریفکیشن بھی ہوگی اور کونسلنگ بھی ہو جائے گی اور سیکنڈ راؤنڈ جیسے کی یہاں پہ ہم موسٹ پرو بیبلی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جیسے کی نائنٹی مارکس تک یہاں پہ اس بار فرسٹ راؤنڈ کے اندر لے کے جائیں گے یا فرسٹ راؤنڈ کے اندر بلائیں گے جب فرسٹ راؤنڈ کی کونسلنگ ہوگی اور پھر سیمٹی فائف ایٹی تک جو مارکس ہیں ان کو سیکنڈ راؤنڈ کونسلنگ کے اندر بلائیں گے پھر اس کے بعد جن کے فورٹی پلاس مارکس ہوں گے ان کو بلائیں گے اور ان کی ڈاکومیٹ ویریفکیشن ہی تب ہی ہوگی سو یہاں پہ اس کے اوپر ہم نے بات کر لی یہاں پہ آپ کی ڈاکومیٹ ویریفکیشن اور کونسلنگ وغیرہ الگ ہے اور اگر آپ کونسلنگ ویریفکیشن نہیں کراتے ہو تو آپ کی بعد میں آپ کونسلنگ میں پارٹسپیٹ نہیں کر سکے ہوئے یہ چیز بہت امپارٹنٹ ہے ڈاکومیٹ ویریفکیشن کرانا آپ کے لئے کمبل سریع ہے اور اس کے بعد یہاں پہ سٹوڈنٹس کو جو کنفیوزن آ رہی ہے وہ ہے آپ کی ڈیٹا بر سرٹیفکیٹ کے اندر بہت سرے سٹوڈنٹس کو کنفیوزن ہے وہاں پہ انہوں نے لکھا ہے کہ ڈیٹا بر سرٹیفکیٹ ہے وہ آپ کی ٹینتھ کی جو سرٹیفکیٹ ہے وہ ہونی چاہیے وہاں پہ سو ٹینتھ کی جو سرٹیفکیٹ ہے اس کو اگر کچھ لوگ اس کو ڈپلاما بھی بولتے ہیں یہاں پہ وہ ڈپلاما جو ٹینتھ کا جب پاس کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو سرٹیفکیٹ ملتی ہے سو اس کے اندر ٹینتھ کا ڈپلاما بھی بولتے ہیں کچھ جو تو وہ والا آپ کو ساتھ میں لے کے جانا ہے وہ ٹینتھ کی مارکس کارٹ اور ٹولتھ کی مارکس کارٹ وغیرہ جو آپ نے پیشلی ویڈیو کے اندر بتا دیتے ہیں کون کون سے آپ کو ڈاکومیٹ لے کے جانا ہے سو امیت کرتا ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ آگئے ہوگی اگر آپ کو کوئی بھی قویری ہو تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن پہ پوچھ سکتے ہو اور جب آپ کی کونسلنگ ہوتی ہے تاب آپ کو ایڈمیشن فی بھی ساتھ میں لے کے جانا ہوتی ہے یہاں پہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے یہاں پہ کونسلنگ نہیں ہے آپ کی یہاں پہ تینکیو